السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے سب پڑی آوگا دوستو یہ ہے رمضان کا مہینہ جو آپ کو پتا ہے اور اس وقت بطلب رات کا سمیہ جو آپ کو دکھ رہا ہوگا دوستو رمضان کا مہینہ ہے اس میں تو الگی مزہ ہے آپ لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں اور جو نائٹ کا جو رہتا ہے موسم جو بہار اور میں جہاں پر ہوں جو سعودی عرب ہے جہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ بھی دیکھ لی دیا ایک بار آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سب پورے جو ہے یہ یہاں سعودی عرب ہے یہ دم سمپل یہاں پہ آپ کو کچھ زیادہ نہیں اور یہ تقریباً ابھی ابھی رمضان کے مہینے میں لائٹ آن ہوئے ہیں اس سے پہلے یہ لائٹ آن نہیں تھے ویسے بہت اندھیرہ تھا یہاں پر پہلے ٹھیک ہے تو دوستو ویسے تو انڈیا کے اندر تو الحمدللہ الحمدللہ مطلب یقین جانے یہاں پر ہم ہمارے ساتھ ساتھی نہیں ہوتے ہمارے پاس دوست نہیں ہوتے تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہو پاتا ہے بھلے سے رمضان کا مہینہ کیوں نہ ہو اگر ہمارے دوست لوگ ہوتے اور اچھے دوست لوگ ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں اور میرے پاس میں اس بات سے سب سے زیادہ فخر کرتا ہوں ماشاءاللہ کہ مجھے تو دوست ملے ہیں وہ میرے لئے سب سے مطلب عمدہ آپ کہہ سکتے ہیں اتنے عمدہ ہے کہ آپ کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان سے بہت چیزیں سیکھتا ہوں انہی سے میں مطلب بہت ساری چیزیں اور میں صحیح راستے کی طرف اگر میں آیا بھی ہوں تو میرے دوست الحمدہ اللہ جو آپ لوگ بھی جانتے ہوئیں گے جیسے کہ مجاہد بھائی ہمارے ماشاءاللہ پھر اس کے بعد تاہیر بھائی عابد بھائی عمران بھائی اور ناصر بھائی اور بھی ہمارے بہت سارے دوست تھے ماشاءاللہ لیکن انہی سے مطلب ہمارے جو چیتا کیمپ جہاں میں رہتا ہوں چیتا کیمپ پہ وہاں کے جو دعویٰ کے جو لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں ماشاءاللہ دعوت کا کام کرتے ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ میں رہا ہوں مطلب وہ رمضان کے مہینے میں جو ہم کو فیلنگ ہوتی تھی وہ یہاں پر میں بالکل بھی محسوس نہیں کر رہا ہوں مطلب صرف ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ عام دن ہوتے ہیں ویسا ہی میں صرف محسوس کر رہا ہوں اگر میں وہاں پہ ہوتا تو شاید اور زیادہ عبادت کرتا اور زیادہ چیزیں دیکھو ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ جب تنہائی میں ہوتے ہو تو آپ بہت سائی چیزیں چھوڑ دیتے ہو حالانکہ ہونا تو یہ چھئی کہ تنہائی میں زیادہ اللہ کو یاد کرے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے یہ کام کرنا اور اگر ہم دوستوں کے بیچ میں ہوتے تو ہر کوئی انکریز کرنے والا ہوتا ہے آپ کو مطلب بار بار ریچارج کرنے جیسا رہتا ہے کہ بھائی آپ یہ کام بھی کرو یہ کام بھی کرو اور سب سے بیش دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو اسلام کی طرف بار بار آپ کو بلاتے رہے دیکھو میرے نزدیک میرا یہ ماننا ہے کہ بھائی کوئی بھی مسلمان اگر اس کے کوئی بتانے والا اگر اس کے پاس نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں دین میں جو ہے مطلب اپنے اندر جو ایمان ہے وہ تھوڑا کم ہوتے چلا جائے گا تو دوستو رمضان میں تو اتنا زیادہ مجھے فیل نہیں ہو رہا یہاں پر لیکن کوشش کر رہا ہوں اگر وہی ہمارے دوستوں کو بھی مس کر رہا ہوں مجھے مطلب میرے دوست لوگ تو الحمدللہ مطلب اللہ کا بہت بڑا حسان ہے میں اپنے مطلب میں سارے دوست جو مطلب میں جانتا ہوں سب کو میں سب سے خوش ہوں مطلب بہت ہی زبردست اس لئے کہ میرے دوستوں نے جو مجھے راہ بتائی جو چیزیں مجھے سکھائی میں ان سے ہی سب کوش سکھا ہوں اور میں بتا نہیں سکتا مطلب ان کے بارے میں اور جتنا لوگ دین کے معاملے میں ہماری جتنی مدد کی ہیں تو آپ خود بھی کیونکہ دیکھو جب کوئی چیز آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کے زندگی کو بدلنے کے لئے آپ کی لائف کو اگر بدلنا ہو تو اگر آپ کو کوئی اچھا ساتھی مل جائے آپ کے اچھے دوست مل جائے تو یقین جانے آپ کی لائف جو ہے وہ بدل سکتی ہے تو اسلام کو اگر آپ نے صحیح طریقے اور صحیح عقائد پہ لے کر آگئے تو مطلب اس سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ اسلام کو ایکسپ کر لیتے ہو تو آپ کا جو دماغ ہے وہ اگر صحیح راستہ مطلب آپ صحیح عقیدے پہ آ جاتے ہو ایک اللہ کو ہی پروپر ماننے جیسا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری طریقے نہیں دوسرے چیزیں نہیں صحیح چیز کو سمجھنے لگتے تو آپ غلط اور صحیح کو فرق کرنا آپ کو آ جاتا ہے اور ہمارے دوستوں کے ذریعے یہی سب سیکھا الحمدللہ اور بہت مس کر رہا ہوں میں اپنے دوستوں کو بھی سب سارے دوست جو ہمارے ویڈیو کو دیکھیں گے رشاہ اللہ تو بہت بہت مطلب سب کو السلام علیکم دوستو انشاءاللہ بس دعا بھی کرتے رہیے کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنی زندگی میں دوست کی ایمان پر رہنا وہ بہت زیادہ ہے امپورٹنٹ لیکن اللہ سے بس دعا کرتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر وہ کام میں جو آسانی کرے جو دین کے لیے وہ ہمیشہ راستہ کھولتے رہے بس جزاکاللہ خیر و حسن الجزا بس اتنا ہی دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ